یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کعبہ کو مکہ میں سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا لیکن یہودی اور عیسائی جو عبراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں وہ سارا کریڈٹ یروشلم کو دیتے ہیں اور مکہ کو ایک عام سی جگہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکہ سے عبراہیم علیہ السلام اور ان کے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہی کی کتاب تورات میں کلیرلی لکھا ہے مکہ میں ہی خدا کا گھر ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے تھرڈ ٹیمپل اور مسجدیں اکسا کو آج سے تین ہزار سال پہلے یروشلم میں بنوایا تھا لیکن کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانچ ہزار سال پہلے مکہ میں بنایا تھا ایک دن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے حکم ہوا جہاں بھی ہو اپنا رکھ پیت المقدس سے پھیر کر کعبہ کی طرف کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ٹرن ہوئے اور پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی اسی طرف گھوم گئے جب یہ بات یہودی اور عیسائیوں کو پتا چلی تو سوچنے لگے کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے ایک نیا قبلہ دریافت کر لیا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں تھا مسلمان اپنے پرانے قبلے کی طرف دوبارہ